ہیلو فرنس فرنس السلام علیکم فرنس آپ سب کیسے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں اور آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل کرتے رہیں آمین اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرنس میں آج آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جسے سن کے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور مجھے پوری یقین ہے کہ آپ مجھے اچھے اچھے کومنٹس کریں گے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں گے آئیں فرنس میں آپ کو وہ اچھے اچھے باتیں سناتا ہوں فرنس ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ارسلان نامی شخص ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا ایک دن وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ جنت مفت میں ملا کرتی ہے اور جہنم ہمیشہ خریدی جاتی ہے بیٹے نے جیسے ہی اپنے والد سے یہ سنا تو فوری اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ کیسے والد نے کہا کہ جو لوگ چوبہ کھیلنے شراب سگرٹ اور مختلف نشے کرنے کے لیے اور مختلف گانوں کی سیڈیاں خریدنے اور مختلف قسم کے گناہ کرنے کے لیے اپنے پیسے خرج کرتے ہیں وہ دراصل اپنے لیے جہنم خریدہ کرتے ہیں جبکہ جو جنت ہے وہ مفت میں ملا کرتی ہے میرے بیٹے پانچ وقت کی نماز پڑھنے رمضان کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی بقائدگی سے تلاوت کرنے اور اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی توبہ اور استعفار بھی بقائدگی سے کرنے اور ہمیشہ اپنی نظریں نیچے رکھنے اور اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرتے رہنے اور ہمیشہ اچھا ہی اخلاق اختیار کرنے پر کبھی کوئی مال یا پیسہ خرج نہیں ہوتا جس سے ہمیں مفت میں جنت ملا کرتی ہے جبکہ ہمیں بڑے عمال کرنے کے لیے اپنا مال خرج کرنا پڑتا ہے جس سے ہمیں گناہ ملتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ہمیں جہنم ملتی ہے جس سے ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مال سے جہنم خریدہ کرتے ہیں فرینڈس میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنتِ نبوی جیسی زندگی گزارنے کی طفیق اطاف فرمائیں آمین ہم تمام مسلمانوں کو آمین فرینڈس میری لاسٹ میں وہ ہی لائن ہے کہ پلیس آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں اور اپنے فرینڈس و فیملی میں ہم سکتا شیئر کریں اور مجھے اچھی دعویوں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور ملوں گا اگر میری اللہ پاک نہیں چاہا خوکے خدا حافیرز خوکے خواہرز